السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے اللہ کے بارے میں جانتے ہی کیا جب فرض کی نماز چھوڑ کر ہی نند کا مجھا لیا جا رہا ہوتا ہے اس وقت ہمارا صفیق مہربان بہت پیار کرنے والا رب انتہائی محبت سے ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آخر کب میری محبت میرے اس بندے پہ غالب آئے گی اور یہ صرف اور صرف میری محبت میں اٹھ کر نماز ادا کرے گا تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا سخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سار طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنی سائی میں زغا دے گا جس دن اس کے سائی کے سوا اور کوئی سایا نہ ہوگا انہیں ایک وہ سخص ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے سخاتہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جہاں نماز پڑھو اس زغا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تاکہ بدن کی تمام حصوں میں سکون پیدا ہو جائے پھر نماز کے لئے خرے ہو جاؤ اس طرح کے یہ خیال کرو کہ کعوہ تمہارے سامنے ہیں پلسرات تمہارے پاؤں کے نیچے جنب تمہارے سیدھے ہاتھ کی طرف جہنم تمہاری الٹی طرف اور موت کا فرزتہ تمہارے پیچھے پھرا ہے اور سمجھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے خضول خیالات سے نیزات ملے گی اللہ نیکی کی بات فیلانے والوں کو جزا خیر عطا فرمائیں آمین فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر بھوٹ پلانے پر ایسا عذر ملتا ہے کہ جیسے کوئی جاندار کو زندہ کر دیا ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی ماں کی پیسانی کا بوسا لیا گویا اس نے خود کو جہنم سے بچا لیا فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس جات پاک کی پسند جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے جس عورت کا کچھا بچہ انتقال کر جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو وہ بچہ اپنی ماں کو اپنی ناف کے جریے خیستا ہوا زندت میں لے جائے گا بیٹی اور بیٹے میں فرق بیٹا صرف اس وقت تک بیٹا ہوتا ہے جب تک اس کی سادھی نہیں ہو جاتی اور معلوم ہے بیٹی اس وقت تک بیٹی رہتی ہے جب تک قبر کی مٹی اس کے وزود کو ہمیشہ کیلئے اپنی آغوث میں نہیں لے لیتی بیٹیوں کو ناراض مت کیا کرو کیونکہ بیٹیاں بہت محبت کرنے والی ہوتی ہے کیا جنت میں آولاد بھی ہوں گے جی ہاں جنت میں جب مسلمان کو آولاد کی خانس ہوگی تو خانس کرتے ہی اس کا حمل پیدائیس اور اس کی پوری عمر پیس سال بغیر کسی تکلیف کے ایک ساعت میں ہو جائے گی اپنے بچے کو جب بھی دیکھیں یہ دعا پر ہیں بچہ ہمیشہ نظر بند سے محفوظ رہے وہاں بسم اللہ ماشا اللہ لا حول ولا قوتہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو میری محبت کی وجہ سے اپنے لڑکے کا نام محمد یا احمد رکھا تو اللہ تعالی باپ اور بیٹی دونوں کو بخش دیگا حضرت امام زفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس سخص کا بیوی بچوں کے ساتھ اچھا برطاو ہوگا اس کے رزق میں اضافہ ہوگا اس اخلاقی سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے صدقہ دینے سے ملک الموت کو دیا گیا رکھ قوض کرنے کا حکم نامہ بھی واپس ہو جاتا ہے آخرت جس نے اپنے دن کی اتدہ آخرت کی فکر میں کی وہ بغیر دولت کے غنی بغیر اہل کے مانوس اور بغیر خاندان کے عزت دار ہو جاتا ہے اپنے بچوں کا بوسہ لیا کرو کیونکہ تمہیں ہر بوسہ کے عوض زندت کا ایک درزہ ملے گا جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاس کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو خاموں سے ایک عظیم نعمت ہے خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہو آواز بھلند ہو علم کی قامی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو آج اگر زندگی مسکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے اللہ سے مانگو خوب مانگو اللہ تمہیں امید سے بھر کر دے گا اگر تم سیدھے راستے پر ہو اور تم کسی مسکلات کا سامنا نہیں کر رہے ہو تو تم سنچو ہو سکتا ہے کہ تم غلط راستے پر ہو کیونکہ سیدھا راستہ مسکلات سے بھرپور ہوتا ہے زندگ میں ایک سخص کا درزہ اچانک بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ ایسا کین ہوا ہے تو اسے جواب دیا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے مفرد کی دعا کی ہے سبحانہ دوں جب دل بھبرائے تو علم نصرہ پر لیا کرو بے سکھر مسکل کے بعد آسانی ہے اللہ کی یاد کے مویر بے سکونی دل کا مقدر ہے احساس کیا ہے دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا لوگوں کو وقت دیں موقع دیں عزت دیں حال پوچھیں قدر کریں دل میں رکھیں لیکن کسی سے تعلق کی بھی ایک نہ مانگیں کیا اس ظلم سے بڑھ کر کوئی ظلم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی قطاعیوں کا علم ہو جتنی ذمہ داری سے لوگ الٹی جوتی کو سیدھا کرتے ہیں اگر خود کو سیدھا کر لے تو دنیا ذنت بن جائے اپنے دل کو مجبوط بناو اور اللہ پر یقین رکھو وہ تمہاری ہر مسکل آسان کر دے گا خود سے پیار کرو کیونکہ اوپر والے نے تمہیں بہت پیار سے بنایا ہے ذکر ذکر ہوتا ہے منتر نہیں جو گنگن کے کیا جائے اسے بے حساب کیا کرے تاکہ اللہ آپ کو بنا ہی کسی حساب کتاب کے نیوت اور رحمتیں عطا فرمائے اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے تو معاف کرنا پسند کرتا ہے تو مجھے معاف فرما دے یقین رکھو بہت زلد تمہاری جھولی بھرنے والی ہے تمہیں سکون دیا جانے والا ہے بس بہت زلد کن ہونے والا ہے اللہ سے باتیں کیا پروہ دارسیاں ختم ہو جاتی ہے جن کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ بہت غور سے سنتا ہے پھر وہ اپنے کہانے کسی اور کو نہیں سنا کے جس نے ابن مانگے عطا کیا وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا بیوی کا بوسہ حضرت عیسیٰ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کیلئے باہر جانا ہوتا تو نکلتے ہوئے بعض مرتبہ میرا بوسہ لے لیا کرتے تھے اور پھر نماز کیلئے تصریف لے جایا کرتے تھے سبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ تعالیٰ خود لڑتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے بہترین کھلایا بہترین کھلایا اور بہترین زغا رکھا جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے تھا اللہ تعالیٰ پر یقین اندھیروں میں بھی روسمیہ پیدا کر دیتا ہے محبت کی ابتداء بھی اللہ ہے اور انتہمہ بھی اللہ ہے اپنے دل و دماغ کو اس طرح تربیت دے کے وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاس کرنے کی کوسس کریں نصیب کی زمانت ماباب کے فیصلے غلط نہیں ہوتے بس بیٹے بیٹیوں کے نصیب کی زمانت نہیں ہوتی حصیت کا فرمی بھی غرور مت کیجئے کیونکہ وران زمین سے سرو ہو کر زمین پر ہی ختم ہوتی ہے اللہ سب جانتا ہے دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو پس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے اے اللہ مجھے اس راستے پر چلا جو مجھے صرف تیری طرف لے جائے آمین جب میں کسی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلے وہ رشتیں مفیر لیتے ہیں جن پہ بہت بان ہوتا ہے امین جب اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا خوف نہیں رہتا الحمدللہ کہنے کے عادت ڈال لو کیونکہ اللہ سکر غزاروں سے بری محبت کرتا ہے تم کسی انسان کو برا مت سمجھو وہ ایسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو حقیقی علم اللہ کے پاس ہے اور تم لاعلم ہو انسان اپنی دعاوں سے ہی اپنا قدر لکھتا ہے اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہے جو اس کے نصیب میں ہی نہیں ہوتا اپنے خوزیوں کی حفاظت کرو سب کو سب کچھ مت بتاؤ نظر سچ میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری ہوتی ہے نسپرائیے اور کہیے الحمدللہ آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے سنو امید نہ چھوڑو ساید آگری دعا کے بعد اللہ کن کر دے اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے پسند آ جائے اے مایوس روح میں ہروانی کر کے نسپرائو کیونکہ تمہارا رب تم سے بہت محبت کرتا ہے کیوں فکر کرتے ہو جو رب تمہارے دل اور لبوں پر دعا کا خیال لاسکتا ہے وہ تمہارے نصیب میں بھی تمہاری چاہت کو لکھنے پر قادر ہے موسیقی